السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک دلہن کا سچا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کا سننا ہر مار بیٹی کے لیے ضروری ہے یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے ایک دن ایک لڑکی کی شادی تھی اس دن اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی گھر پر بارات آنے ہی فالی تھی مہمانوں سے گھر برا ہوا تھا ہر انسان اپنی اپنی تیاری میں مشکول تھا اور اس لڑکی کو بھی دلہن کا لباس پہنا کر میں کب سے سا جایا جا رہا تھا پرے گھر میں خوشی کا ماحول تھا سارے لوگ بہت خوش تھے کچھ دیر بعد زہور کی آزان ہوئی اس لڑکی نے آزان کی آواز سنتے ہیں دل میں یہ خیال کیا کہ آزان ہو رہی ہے تو کیوں نہ وضو کر کے نماز پڑھو کوئی یہ سونچ کر وضو کرنے جا رہی تھی کہ اتنے میں اس لڑکی کی ماں آئی اور بولی بیٹی کہاں جا رہی ہیں تو لڑکی نے کہا امی آزان ہو گئی ہے وضو کر کے نماز ادا کروں گی پھر اس لڑکی کی ماں نے اسے کہا بیٹا پاگل ہو گئی ہے سارے مہمان آئے ہیں بارات آنے ہی والی ہے وضو کروں گی تو سارا میک اپ اتر جائے گا تو تم خوبصورت نہیں دیکھو گی تو اس لڑکی نے چواب دیا امی میں اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں مجھے اللہ کا ڈر ہے دنیا والوں کا نہیں یہ کہہ کر وہ لڑکی وضو کرنے چلی گئی پھر نماز کے لیے نیت بان لیتی ہے جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی تو پھر اٹھ نہ سکی یعنی سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح قبض کر لی گئی اللہ اکبر موت تو سب کو آنی ہے پر اتنی خوبصورت موت پر اتنی خوبصورت موت اس مطفالوں کو نصیب ہوتی ہے پھر کافی دیر تک لڑکی نیچے نہ آئی تو اس کی ماں اس کو دیکھنے کے لیے روم میں چلی گئی تو ماں نے دیکھا کہ بیٹی کا سر سجدے میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے پورا خوشی کا ماحول کم میں بدل گیا جن لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی اور لوگوں کے چہرے اتر گئے تو لڑکی کی ماں نے کہا بیٹا تم صحیح کہتی تھی کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دنیا والوں کا نہیں یہ ویڈیو ان ماں بہنوں کے لیے ہے جو ذرا ذرا سی بات پر میکب کی وجہ سے نمازی قضا کر دیتی ہیں اللہ ہم سب کو سچی ہرایت اتا فرمائے نماز آپ پر اور ہم پر فرض ہے تو ضروری ہے کہ پہلے نماز ادا کر لیں اس کے بعد باقی کے کام مولا کی برگا میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے اگر یہ ویڈیو آپ کے دل پر ذرا سا بھی اثر گئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو ہماری چینل کو سسکائب کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں تو پھر ملتے ہیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ